اتنی برائی آگے جسم فیروشی اتنی بڑھ گی اتنی بھوک نہیں بڑی ہوگی مہنگائی نہیں بڑی ہوگی جتنی جسم فیروشی میں نے خود ہو میں نے خود کراٹو کا اُساز ہمیں ایسے مارنے والا کوئی بات نہیں تھا پتھان اکثر ہی یہاں پر جو آتے ہیں مسافر آتے ہیں وہ غلط کام بھی کر کے جاتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر بھی غلط کام کرے گا تو اللہ شاید کہ ہم کو علاق کرے گا کہ یہ غلط کام کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اس معاشرے میں اس معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لاہور میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جوان بند آ گیا تھا اور اس نے ساٹھ سال کی عورت کو لے گیا تھا ایسا معاملت میں آپ لوگ انہیں موقع پر پکڑ لیا اب یہاں جوان لڑکے بوڑیوں کو بھی نہیں چوٹے نہیں چوٹے خواتین نے اس نے کہا جی وہ گیٹ اپ تو عورتوں مالا تھا اس نے چھے ہزار جو اس کی جیب میں تھا اس نے سمجھا کہ مزدوری کے لیے گھر کا سمان اٹھانے کے لیے لے کے جا رہی ہے لیکن اس نے لوٹ لیا بھی اس کو مارے گا پتہ نہیں کیا عورت ہے عورت کو تو دو تین تپ پڑ مارے گا تو پھر اوٹ بھی نہیں سکتا ہے نا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں ناظرین آج میرے ساتھ ایک پتھان بھائی بیٹھا ہے چترال سے آئے یہاں پر مسافر تھا مہمان تھا اس کے ساتھ گیاد ہو کے بازی ہوئی یہ خود بتائے گا سارا اپنا معاملہ جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے شیر خان شیر خان کیا عمر ہے ہمارا عمر ہے اٹھائیس سال بھائی پتھان فیملی سے چترال سے آئے ہوں چترال سے کتنا دن ہو گئے ہیں یہاں یہاں پہ آٹھ دن ہو گیا کیا آئے ہوں آٹھ دن تو لاہور کیا کرنے آئے ہوں کام کرنے آئے ہوں کس چیز کا کام جو بھی مل گیا ہوئی کام کر سکتا ہوگا تو آٹھ دن میں کیا کرتے رہے ہوں کیسے کھا رہے ہو پی رہے ہو کام کر کے کاتا بھی ہو رکھتا بھی ہو پیسے روز کی دیاری کر رہے ہو جو روز کی دیاری کر رہا ہوں کتنی پندرہ سو روپے دیاری ہے پندرہ سو دیاری کیا آخر تمہارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کہ تم نے میڈیا والوں کا سہارا لی ہے میڈیا والوں سے بات کرنا چاہئے ادھر آ رہا تھا صبح آج کی بات ہے نہیں کل کل کے بات ہے کل صبح آ رہا تھا ادھر ادھر ایک میں تو نہیں جانتا ہوں کہ زنانی ہے یا خوش رہے اس نے ایسے انہیں کاب مارا تھا میکا پوشتا اس نے مجھے بلک کام کرنا ہے میں نے بولا ہا کام کرنا ہے میں تو کام کیلے نکلا ہو تو اس نے مجھے بولا کہ آ جاؤ میں جب اس کے ساتھ گیا تو ٹکساری کا پھول نہیں ہے ادھر ایسے اس طرح پلے کی گیا اندر گھر پہ اندر لے کی گیا ادھر مجھے بولا کہ پیسی نکالو میں نے بولا کس چیز کا پیسی نکالو میں نے تو نے کام کیا ہے تو ہمارے پاس چہزار روپے تھا وہ نکال دیا ہم سے اور بولا جاؤ بھی کوئی پایار کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے میں نے تو ہی پایار اس لیے نہیں کر دیا اگر ہی پایار کرنا بھی ہے تو اس کے اوپر پھر بارہزار روپے لگتا ہے تو اس پیسو سے کیا مطلب کہ چہزار کی اوپر بارہزار لگئے گا تمہیں نہیں پتا تھا اس نے کہا کہ کام کرنا ہے تو تمہیں کیا نہیں پتا چلا مجھے کیا پتا چلا ادھر تو عورت بھی آتا ہے بہت دیکھ کام کرنا ہے تو عام لوگ بہت دیکھ ہا چوئے اس کے ساتھ جاتا ہے تم نے ویسے کیا سمجھا کہ کیا کام کیا میں نے بولا کہ عورت یہ عورت ہے کوئی گھر کا کام ہوگا اس کا یا سامان اٹھانا ہوگا یا کوئی کام ہوگا کیونکہ ہم تو روز جاتے ہیں کام پر عورت بھی آتا ہے مرد بھی آتا ہے تو اس لئے بس ہم ہم سے غلط ہوگے کہ اس کے ساتھ چلا گیا پہچان سکتے ہو اگر اس کو دکھایا جائے آہو پہچان سکتے ہو اگر ادھر آتا ہے کسی نے بولا مجھے تو کیسا تھا وہ خسرہ خسرہ تھا یا عورت ایسے پتا نہیں لگتا ہے کہ خسرہ تھا یا عورت تھا لگتا ہے خسرہ مردوں کی طرح لگتا ہے عورت عورت لگتا ہے عورت عورت لگتا ہے لیکن عورت کا خسرہ میں کیا پرک ہوتا ہے وہ نکاح پوچھتا ہے نا لنبی چھوڑی تھی لنبی تھا توڑا اور اس کا رنگ ایسا تھا آپ کی جیسا رنگ تھا ہے جی جی اور وہ کیا تھا اس نے برکا وغیرہ بلکا پینا ہوئا تھا یا نیچے اس نے خسا وغیرہ پینا ہوئا تھا تو مارا پیٹا بھی آپ کو کہ نہیں 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 مارا نہیں تھا اگر اس نے مارا تھا تو میں نے بھی پیر مارا تھا مارنا تھا ہاں جی میں نے خود ہوں میں نے خود کراٹو کا استاذ ہوں میں ایسا مارنے والا کوئی بات نہیں تھا لیکن اس نے صرف ہم سے پیسے لے لے میں نے بولا اگر ابھی اس کو اس کو مارے گا پتہ نہیں کیا عورت ہے عورت کو تو دو تین تپڑ مارے گا تو پھر اوٹ بھی نہیں سکتا ہے نا آپ کراٹے ماسٹر ہو آجی میں کراٹو کا ماسٹر ہو کب سے میں نے تین سال کراٹی کیا وہیں پہ وہی چترال پہ ادھر کلب ہے نا شاہین کلب میں تو اب وہ چھ ہزار پہ آپ نے لے لیا وہ چھ ہزار روپے لے لیا اور بولا کہ جاؤ پولیس پی پائر کرو میں نے بولا بھی پائر کرے موبائل تھا آپ کے پاس موبائل ہے ابھی بھی پاس ہے موبائل تو اس نے موبائل نہیں لیا موبائل ہماری کمرے بھی پڑا ہوا تھا اس وقت تو وہ رہتا کہا ہے خوسرا کہاں لے کے کون سے کمرے وہ شاہی کلے میں لے کی گیا اس کے گھر کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جی رکشے میں لے کی گیا تھا بند رکشے میں رکشے کا قرائے اس نے دیا یا تم نے دیا رکشے کا قرائے اس لے دیا نا اس لئے بس اگر ادھر ہی میں نے رکشے کا قرائے دیا ہوتا تھا پھر میں سمجھ گیا تھا لیکن نرکشی کا کرائے اس نے دے دیا میں نے بولا چلو اس کو یہاں پر صرف یہی بات ہوئی ہے کہ تم نے کام کرنا ہے اس نے بولا کہ آپ دیاری پیچھا رہے ہیں میں نے بولا ہا تو اس نے بولا آجا ہمارے ساتھ تو میں گیا آپ پتھانوں یہاں پر بہت سارے مسافر پتھان آتے ہیں جو یہاں پر سمان لینے آتے ہیں شالمین سے سودا لینے آتے ہیں مال لینے آتے ہیں وہ لیکن یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو یہاں پر آتے ہیں پتھان اکثر ہی یہاں پر جو آتے ہیں مسافر آتے ہیں وہ غلط کام بھی کر کے جاتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں آپ کے چہرے پہ تو نہیں لکھاوا کہ آپ غلط کام نہیں کرتے ہیں میں نے خود ہپس کیا ہوا ہے بھا جی اور علم بھی کیا ہوا ہے چہ درجہ علم کیا ہوا ہے اور ہپس بھی کیا ہوا ہے قرآن پاک کا عفض کیا ہے جی جی اگر اس کے اوپر بھی غلط کام کرے گا تو اللہ شاید کہ ہم کو علاق کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اس معاشرے میں اس معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لاہور میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولس بھی کوئی بھی خاموش ہے سارا لوگ خاموش ہے ابھی جب ہم نے پروگرام کیا دیکھا ہے آپ نے جی جی میں نے دیکھا ہے اس میں کیا تھا معاملہ سمجھ آئی آپ مجھے تو سمجھ آئی گیا کہ جوان بند آئی گیا تھا اور اس نے ساٹھ سال کی عورت کو لے گیا تھا ایسا معاملہ تھا میرے خواہر آپ نے موقع پر پکڑ لیا آپ لوگوں نے موقع پر پکڑ لیا اب یہاں جوان لڑکے بڑیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں نہیں اور یہاں پر خسرے ہوں جو ہو وہ بندوں کو نہیں چھوڑتے ہیں یہاں پر اتنی برائی آگے جسم فیروشی اتنی بڑکی اتنی بھوک نہیں بڑی ہوگی مہنگائی نہیں بڑی ہوگی جتنی جسم فیروشی بھوک کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے نا وہ تو اللہ دینے والا ہے لیکن اس چیز کا وعدہ نہیں کیا ہے آپ جاؤ ساری لوگ زنا کرو یہ یہاں پر حالا کے سب سے نیک جگہ ہے ماشاءاللہ داتا کی نگری اس کے اندر بھی میری خیال سے کس کے اندر بھی غلط کام ہو جائے گا اندر تو نہیں ہو سکتا اللہ معاف کر مسجد ہے لیکن جڑا باہر ہوتا ہے نا اندر بھی جاتا ہے اور باہر آتا ہے غلط کام کرتا ہے کیوں نہ ہمارے معاشرے پر ہمارے ملک میں عذاب ہے ادھر تو ماشاءاللہ علماء بھی بہت زیادہ ہے تقریری بھی کرتا ہے لیکن بس کسی کا عمل نہیں ہے وہ چھے ہزار تو گئے وہ چھے ہزار تو گیا کبھی آپ کو کوئی کہہ کہ آپ کام کرنے تو جاؤ گے نہیں نہیں اس سے پہلا پوچھوں گا کون سا کام ہے عورت کے ساتھ میں جاؤں گا نہیں کام پر وہ کوئی کام بھی بولے گا نصیحت مل گیا نصیحت مل گیا نصیحت مل گیا چھے ہزار میں آپ کی خلاصی ہوگی ہاں اس میں نصیحت مل گیا نصیحت مل گیا ناظرین یہ وہ پتھان ہے جو یہاں آئے تو ہیں کہاں سے کوہٹ سے آئے ہیں چھترال سے آئے ہیں اور یہ یہاں پر مزدوری کرنے آئے ہیں لیکن خواتین نے اس نے کہا جی وہ گیٹ اپ تو عورتوں والا تھا اس نے چھے ہزار جو اس کی جیب میں تھا اس نے سمجھا کہ مزدوری کے لیے گھر کا سمان اٹھانے کے لیے لے کے جا رہی ہے لیکن اس نے لوٹ لیا اب یہ کراٹے ماسٹر بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے یہاں برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگ معاشرے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے برحل ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیے کریں آمین حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ